پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شویب شاہین کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری شکایت کا نوٹس لیں نقصان ہوا تو ذمہ دال سپریم کورٹ بھی ہوگی شویب شاہین کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو سال سے پی ٹی آئی کا خلاف بدترین فستائیت کا دور چل رہا ہے میرا حلقہ اینے سے انتالیس مقتدر حلقوں کے درمیان آتا ہے انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ الیکشن کے دوران روکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں پہلے ہم سے بلے کا نشان جینا گیا سپریم کورٹ ڈے لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا لیکن الیکشن کمیشن نے ہمارے تحفظات پر کان نہیں دھرئے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنا یہ عوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے یہ نیا اصول میرا خالے پی پی سی میں لکھنا چاہیے اب آگے آتے ہیں یوسی چرہ چرہ میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے پرسنوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسنوں بھی کی بہت بڑی اس میں ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو ستر سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں کل دن کو دو بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھی ان کے گھروں میں چھاپیں مارنے شروع کر دیئے اسی طرح آگے آئیں تھانہ پھل گران کل انہوں نے ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو آنے جانے والوں کو حراسہ کیا اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی انیف آٹی سیمن کے ہمارے یو سی کے چیئرمن تھے پہلے اور اس نے مجدعہ کر لیا یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے اس نے کل پروگرام رکھا ہے اپنے گھر میں رکھا موسیقی